آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موڈی جی کے سرکار کے تمام نرنے ہیں اس کو صحیح ٹھہرانے کا کام کیول گودی میڈیا کرتا ہے بلکل نہیں آپ اگر ایسا سوچ رہے تو بہت بڑی بھول کر رہے کیونکہ اس کام کو کرنے کے لیے اب ایک اور سہستہ ہے جو اپنی پوری جو ایڈی چوٹی کا جو جور ہے وہ لگا دے رہی ہے کوشش کر رہی ہے کہ موڈی جی کے تمام جو فیصلے ہیں چاہے وہ پرانے ہوں جب وہ مکہ منتری تھے تبکہ یا پھر اب کے جتنے بھی فیصلے ہیں بی جے پی شاشن کے وہ سب صحیح ہیں بلکہ ان کو تو ایک کام یہ بھی کر دینا چاہیے کہ ایک پوری سنسطہ ہی بنا دینے چاہیے جو موڈی جی کے تمام فیصلے کو صحیح ٹھہرانے کا کام کرے حالکہ الگ سے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سنسطہیں جو پہلے جن کے فیصلوں پر جن کے نرنے اوپر آپ سب ہم سب لوگ یقین کیا کرتے تھے اور اس کی سرہنہ کیا کرتے تھے اب اس پر آلوچنائے ہونے لگی ہیں اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جب آپ پڑھتے ہیں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری باتیں نکل کر آتی ہیں اب تاجہ جو نرنے ہے وہ سپریم کورٹ کا جس میں انہوں نے کہا کہ نوڈ بندی بھی صحیح تھی موڈی جی کے ہر کام صحیح ہی ہوتے ہیں سب وہ جو کچھ بھی کرتے وہ غلط تو کچھ بھی نہیں کرتے یہ الگ بات ہے کہ آج کی جو روپے کی جو ویلیو ہے وہ 83 روپے ہے یعنی کہ ایک ڈالر کی جو قیمت ہے وہ 83 روپے ہے یہ اچھی بات بھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اگر سیتار آماجی کے جشتے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ ڈالر کی کمائی کرتے ہیں ڈالر میں آپ کمائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے ہی ڈالر اگر آپ نے یک ڈالر کی کمائی کیے تو آپ کو 83 روپے ملیں گے تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ覆ہ جو ہے آپ کو ڈالر کی حساب سے میری Holz เทرے دولر میں کمائی کرنا چاہ enforzhے جو بھی ہی ان کے سارے فیصلے بہت اچھے ہوتے ہیں بہت صحیح ہوتے ہیں یہ جو کام ہے یہ جو بتانے کا کام ہے اب صرف گودی میڈیا ہی نہیں کرتا اب ایک اور سنستہ ہے جس نے مودی جی کے نوٹ بندی کے نرنے جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے بہت لوگوں کے جو ویوسائے ہیں چھوٹے چھوٹے دھندے ادھو دھندے سب ختم ہو گئے تھے بہت لمبی لائنے ہوئی لگی تھی بہت لوگوں کا نقصان ہوا تھا وہ فیصلہ صحیح تھا یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے تو اس کے علاوہ اس میں کیا کیا اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس فیصلے کے یہ بتا رہے ہیں ایڈوکیٹ باڑا صاحب یعنی کی پرکاش آم بیٹ کر انہوں نے کہا کہ بہت جلدی اگر یہ نوٹ بندی کا نرنے صحیح تھا تو بہت جلدی ایک اور نوٹ بندی ہوگی جس میں جو یہ جو دو ہزار کے نوٹ ہیں یہ بند کر دی جائیں گے اور اس کا جو سب سے بڑا اثر ہونے والا ہے وہ اپنی بات اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں آپ دیکھئے گا اس ویڈیو میں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے کہ وہ کس خطرے کی طرف آگاہ کر رہے ہیں کس خطرے کی طرف وہ انگید کر رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں یہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنا انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے سپریم کورٹ اللہ اتر دیای چاہے یہاں رد کلیا جاتی ہے پاچھے نوٹان چاہت پاچھے روپے نوٹان چاہت ٹوٹاوڑا دیشائلہ تیا چکاہنی شروعات ہوئی تیا کہ یہ دو نہزارہ چاہ نوٹا سرکھار رد کارنا رسیل تا جانچا کڑے نون ٹیکسے بل کارنسی آہے تے پننہ دو نہزارہ مدے ہولڈنگ کرنے پیکشا تیا تا پاچھے روپایا مدے ہولڈنگ کرنے پیکشا سروعات ہوئی آنی بون پاچھے چاہ ٹوٹاوڑا اپنے لدیشائل آنی دو نہزارہ مارکٹ مدے اپنے لدیشتی لاشی پرسوید جائے یہاں یہ پرینہ مالا تیا ٹھیکاڑنی دیشت ہوئے دوسرا پرینہ یا سپریم کورٹا چاہ نینڈے آہے تیا چاہ آشا دیشت ہوئے کہ کارنسی ورچا جو ایکسکلوزیب کنٹرول ریزر بینک آف اینڈیا چاہ ہوتا تو آتا ریزر بینک آف اینڈیا ورچی تیٹھکانی راہلے لہا ناہی تر تو آتا کیندر شاکستان چاہ ہاتا مدے دینڈیا چا بھاگ تیٹھکانی جاہلے لہا ہے کہ جو نینڈے میاستار مانتو ہے کائیدیا چاہ پرنک بیرو داتا ہے یا چاہ دھوکا شکرات جو آہے تو مانجھے سینٹریل گورنمنٹ آتا آر بی آئی لہا ڈاریکشن دیو شکتے کہ تمہیں نوٹا چھاپا مانگای وڑھ لیا ہے مانگای کمی کرایچے نوٹا چھاپا دھوکانا ڈیسٹریبیوٹ کرایچا آہے ہاتا سگیات موٹا ڈھوکا میاستار ڈھوکا میاستار ڈیاتھی کاری ماندو ہے ڈیاتھی کرایچے تو یہ تو تیہ ہے کہ اب یہ جو نوڑ بندی کا جو فیصلہ ہے جو صحیح ٹھہرایا گیا سپریم کورٹ کی اور سے اس سے دو باتیں ہوں گی ایک تو یہ کہ اب آر بی آئی کے تمام جو نرنے ہیں وہ سرکار کرے گی کب نوڑ چھاپنا ہے کب نہیں چھاپنا کتنی ماترہ میں چھاپنا ہے آر بی آئی اس میں کوئی ہستشیپ نہیں کر پائے گی پہلی بات دوسری بات یہ کہ جو یہ نوڑ بندی ہے یعنی دو ہزار کا جو یہ نوڑ ہے وہ کبھی بھی بند ہو سکتا یہ اسیتی آ سکتی ہے اور آر تک اسیتی تمام دیش کی جو ہے وہ تو آپ دیکھی رہے ہیں 83 روپے آپ زیادہ کما سکتے ہیں مطلب ایک ڈالر میں 83 روپے بڑی بات ہے نا